امریکہ میں صدارتی انتہابات نتائج جاننے کو سب بیتا مطلی ریاستوں میں ووٹوں اور پوسٹر بیٹلز کی گنتی جاری امریکہ کے بارہ سونگ ریاستوں کے ہاتھ میں وائٹ ہاؤس کی چابی کئی ریاستوں کے ووٹرز نے فیصلہ سنا دیا بعض کے نتائج کے لئے سب کو بیتا بھی پینسلونیا، میشیگن، جوریجیا، نارتن، کیرولینیا کے نتائج آنا باقی ٹیکسائز، فولوریڈیا، اوہائیو میں ڈانلڈ ٹرمپ کی واضح برتری نیوہیم شپائر ایریزونیا اور میشیگن میں وائیڈن حریف امیدوار سے آگے ڈانلڈ ٹرمپ کا مکمل نتائج سے پہلے دانڈری کا ویویلہ کہتے ہیں گزشتہ شب کئی ریاستوں میں برتری مل رہی تھی ڈیموکریٹس کی اکثریت ریاستوں میں بھی وہ آگے تھے پوسٹر بیٹس کے گنتی شروع ہوئی تو نتائج بدلنے لگے ٹرمپ کا ویسکونس میں ہارنے کی صورت میں دوبارہ گنتی کرانے کا اعلان جو بائیڈن امریکی صدار تھی الیکشن میں اپنی جیت کے دعوے دار جو بائیڈن کہتے ہیں وہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں اتحابی نتائج سے مطمئن ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوں گے لیکن آخری وورٹ تک کی گنتی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا الیکشن کے انتائج میں تحیر ہو سکتی ہے یہ ان کا یا ٹرمپ کا معاملہ نہیں ملک کا معاملہ ہے تین مسلمان ہواتین بھی امریکی کانگریس کی رکن منتھی کانگریس کی سپیکر نینی سی پالوسی بھی دوبارہ کامیاب پہلی مرتبہ دو خواجہ سرا امریکی سینٹ کا رکن بن گئے ریاستر ڈیلاویر سے خواجہ سرا سرامیک برائیڈ ورمنٹو سے ٹیلر اسمال کی کامیابی نارت ڈیوگوٹا میں کرونا سے انتقال کرنے والا ڈیویڈ اینڈ ہیل الیکشن چیت گیا وہ بے لام چاہے جا رہا ہے تو بتایا جائے داندلی کہاں ہوئی چیف الیکشن کمیشنر گلگت بردستان راجہ شہواز کا کہنا ہے وزیر آزم آئے اور تقریب میں شرکت کے بعد چلے گے پپرس پارٹی نون نیگر پی ڈی آئی رہنماو کو الیکشن مہم چلانے پر پچانے میں نوٹس جاری کر چکے زابطہ احلاق کی حلاف ورزی پر بلاول بٹو کے حلاف تاروائی ہو سکتی ہے گلگت بردستان کے الیکشن میں فوج کا عمل دہل نہیں ہوگا حکومت نے سنتوں کے لیے بجلی سستی کر کے غریبوں پر بوجھ بڑھا دیا بلاول بٹو کہتے ہیں ملک میں تاریخی مہنگائی اور غربت ہے حکومت نوو سے روزگار چھین رہی ہے بی آئی ایس پی میں کٹوٹی کی جا رہی ہے پی پرز پارٹی کے دور میں تنہا ہو اور پینچن میں اضافہ کیا گیا گلگت بلتستان میں پچیس ہزار نوکریہ دی گئی اپوزیشن کی برنال کی پیشکش کرنے آئی ہوں زہموں پر مرچینٹ چھڑکنے نہیں پھر دو ساشی قیمان کہتی ہیں ان کے آنے سے اپوزیشن کی چیہیں اور اہو پکار سنائی دے رہی ہے جس کسان کے حمدردی کے لیے آج فوٹو شوٹ ہوا انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا کورڈ ہیڈ کوارٹرز راول پنڈی کا دورہ کنٹرول لائن کی صورتحال اور اپریشنل تیاریوں پر بریفنگ میں شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کنٹرول لائن پر شہری عبادی کا تحافظ یقینی بنانے کا عز بھارتی فورسز کنٹرول لائن کے دونوں اطراف شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے نیر سکڑے کی ٹیم کا شہداد کورڈ میں محکمہ ہرا کی گندم کے گداموں میں چھاپا دو گدام سیل بوریوں کی گنتی کی جائے گی گداموں پر پولیس تائنات زرائے کے مطابق گندم کی ہزاروں بوریاں غائب ہونے کی شکایات پر کاروائی کی گئی ازادی زہار رائے کی آر میں مسلمانوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے وزیر آزم عمران حان کی بوسینہ کے صدق شفیق جعفر کے ساتھ پریس کانفرنس پاکستان اور بوسینہ کے درمیان مسلم مفاہمتی یا داشتوں پر دستھت ہوئے فرانس میں گستہانہاقوں کی اشارت کے لاؤ پاکستان بر میں احتجاج جاری داول پنڈی میں تاجروں اور شہریوں کی بڑی ریلی مظاہرین کا حکومت سے فرانسیسی صفیر کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ فیصل آباد میں علماء کرام سمندری میں نمبردار اسوسیئیشن کی ریلی قصور لیا اٹک اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں ٹی ٹونڈی سیریز کے لئے پاکستان اور زمباوے کی ٹی میں آج سے تیاریوں کا آغاز کریں گی پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلا ٹی ٹونڈی سات نومبر کو راول پنڈی میں کھیلا جائے گا دوسری طرف جنوبی افریقہ کے سیکیورڈ ففت کا نیشنل سٹیڈیم کراچی کا دورہ